بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت زبردست سی ریسپی آپ نے فش پکوڑا بھی کھایا ہوگا توا فرائے فش بھی کھائی ہوگی فش کا کورما بھی کھایا ہوگا مسالہ فرائے فش بھی کھائی ہوگی اگر کبھی نہیں بنائی گھر میں تو ضرور بنائیے گا ساری فش کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہیں ضرور واج کریے گا لیکن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مچھلی کا سالن بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں فش کا سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے لی ہے ون کیجی فش اور اس کو ایک رات سے ہم نے نمک اجوائن اور مچھلی کا مسالہ لگا کے رکھ دیا ہوا تھا اس سے ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا اور ہماری فش بہت مزے کی تیار ہوگی آپ نے بھی ضرور یہ سب چیزیں لگا کے رکھنی ہیں اس کو ایسے ہی فرائے نہیں کرنے لگ جانا یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم نے دو سے تین کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ فش کو فرائے کرتے جائیں گے یہاں پر جسٹ ہم نے اس کو ایٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر فلیم کو میڈیم کر کے تقریبا ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک فرائے کرنا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر اس کو کچھی کو پکانے لگ جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی نہیں ٹھیک بہت ہی عجیب سا وہ ٹیسٹ دیتا ہے اور بہت عجیب سی سمیل آتی ہے اس لیے آپ میں بھی ضرور فرائے کر کے ہی فش کو پکانا ہے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پر تقریبا یہ ہافڈن ہو چکی ہے اور اسی طرح ساری نکال لیتے ہیں اور آگے کے پراسس میں چلتے ہیں یہاں پر آگے کے پراسس میں ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے ون کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے یہاں پر گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز ہے ہمارے پاس جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے ان کو لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے جسٹ یہاں پر ان کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ گلانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر پیاز کا کلر چینج ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ کھڑے مثالیں جس میں دو دارچینی کے سٹکس ہیں ہمارے پاس دو بڑی الائچی ہیں لونگ ہیں ثابت کالی مرچے ہیں اور ایک بادیان کا پول ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہاں پر ان کو بھی ہم تقریباً ایک سے ڈیٹ منٹ تک بھون لیں گے اس کے ساتھ یہاں پر ادرک لسن کو بھی بھونتے ہوئے ایک سے ڈیٹ منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں جن کو ہم نے باری کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مثالیں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے دھیان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ فش کو بھی لگاوا ہوتا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرا اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کشک دنیا پاودر ہلکا سا یہاں پر ہم پانی لگائیں گے اور یہاں پر اس مسالے کی بھی ہم تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ تک بنائی کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ایک چیز ہم اس میں ڈالنا بھول گئے تھی وہ ہے اجوائن اجوائن بہت ضرور آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اس کے بغیر مچھلی کی جو ریسپی ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے اس سے پیسٹ بھی بہت زبردست آتا اور خوشبو بھی بہت پیاری آتی ہے یہاں پر تقریباً ون ٹی سپون جتنی ہم نے اس میں اجوائن ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے مچھلی کا مسالہ یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سکپ کر دیجئے گا یہاں پر مسالے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بون لیا ہے اور اس میں بغلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں مسالے کا یہاں پر بہت زیادہ پیسٹ بلکل بھی نہیں بنانا ہے کھڑا کھڑا سا رکھنا ہے اور اب ہم اس میں یہ فش کے جو پیسز ہیں پرائے کر کے رکھے ہوئے ان کو سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی فش کے پیسز کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے یہاں پر چمچ آپ نے بلکل بھی نہیں چلانا جسٹ اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ کے اس کو ہلانا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہلا لیا ہوا ہے تاکہ مسالہ اوپر بھی آ جائے اور یہاں پر اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ جو 20% رہ گی تھی وہ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے یہ لیں جی یہاں پر 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ کور کیا ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم پھر سے اس کو دونوں سائٹ سے پکڑ کے اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر یہ کٹی ہوئی ہری مرچے سپرنکل کریں گے اور ساتھی ہمارے پاس یہ ہرا دنیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے فلیم کو آف کریں گے اور چلتے ہیں فانلوک کی طرف آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ مزیدار سا مچھلی کا سالن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے یہاں پر اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ بھی سردیوں کے موسم میں ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ